چودری محمد علی ردولوی کی کہانی اسباب کا غلام میں نے اس طرح صورت بدل جاتے کبھی نہیں دیکھا مذہبی حکایتوں میں بہت سنا تھا کہ کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے بندر ہو گئی کسی کو غصہ ور خدا نے کسی دوسرے جانور کی شکل میں بدل دیا مگر ان آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق مجھ کو کیا کم تر آدمیوں کو ہوا ہوگا کہانی شروع کرنے کے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں اپنے پڑھنے والوں سے باتیں کرنے کا شوق اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ قصے سے بے تعلق فضول باتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے میری خاطر سے دو سطریں اور جھیل لیجئے اس کے بعد کہانی سنیے گا قصہ نویسی کی روایات میں سے ہے کہ اگر کسی واقعے کو قصے کے پیرائے میں لانا ہوتا ہے تو ناؤں گاؤں تھاؤں دوسرے دوسرے کر دیتے ہیں اور قصے کی لڑی میں واقعات کو اس طرح پیر ہوتے ہیں کہ بات ہر آدمی پر صادق ہے مگر کسی ایک واقعے پر اس طرح پورم پور نہ اترے کہ پڑھنے والا نام مقام زمانہ اور کریکٹروں کو پہچان لے اگر ایسا ہوا تو صرف یہی نہیں کہ قصہ گوئی کا دھرم نہ رہ گیا بلکہ کہانی کا بھرم بھی کھل گیا اور جو بات پردے ہی پردے میں مزہ دینے والی ہے وہ حاصل نہ ہوئی لکھنے والے اور پڑھنے والوں کی محنت رائے گاں گئی اور کہانی کا راگ مالا یا کسی خاص شخص کی حجب ہو کر رہ گیا یا تعریفوں کا قصیدہ بن گیا نہیں تو لڑکوں کو پڑھانے کا نصیحت نامہ ہو گیا جس کو پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا جس طرح بچے دوا پیتے ہیں میرے پڑھنے والوں میں اس وقت اسی قسم کی مصیبت میں پڑھ گیا ہوں قلم اٹھانے کو تو میں نے اٹھایا مگر اب کنائے کی ٹھیک نکلی جاتی ہے اور تصریح کا بے جوہر سپاٹ تختہ سامنے پڑا ہے ناچار سیدھا سیدھا واقعہ ہی بیان کیے دیتا ہوں کالائے بد بریش خاوند پڑھنے والے جانے اور یہ کاغذ اور وہ ردی کی ٹوکری جس میں یہ ٹھکانے لگنے والا ہے گھوڑے کی سواری اور دوسرے کھیلوں کے سلسلے میں مجھ کو ایک انگریز سیویلین کے دیکھنے کا اتفاق اکثر ہوتا تھا اس کا لمبا قچھ چھرائرہ بدن پھرتیلے آزا دل میں نہ صرف ایک کشش پیدا کرتے تھے بلکہ رش کا مادہ بھی اُبھارتے تھے خوش قسمتی سے میری بھی دنیا ابھی آگے پڑی تھی اور کمسنی کی وجہ سے میرا بھی شمار ہون ہاروں میں تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے مقابلے میں خود اپنی ذات سے حقارت میری ترقی کی رہا میں بے در کی دیوار بن جاتی یہ شخص سوبے کے سیکریٹریٹ میں تھا اور میں اسکول کے آخری درجے میں میرے بھی مواقع کچھ ایسے تھے کہ رات کو لیٹ کر جب اپنی خیالی دنیا تیار کرتا تھا جس میں صدر کی جگہ خود میری ہوتی تھی تو بلکل اسی درجے پر پہنچ جانا اور اس سے بھی اونچے جانا کچھ بائیدس خیاس نہیں معلوم ہوتا تھا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے اس قدر بے تکلف تھا کہ اس کی مزاجی کیفیت سے واقف ہوتا کیونکہ ہندوستانی اور انگریزوں کا دوستانہ ہی کیا اور وہ بھی پچیس تیس برس ادھر اور پھر ایسے خاندان کے ایک فرض سے جس کے یہاں نظر دکھانا ڈالی لگانا اور جوتے اتار کر کمرے میں جانا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہو پھر بھی اس کے پاس بیٹھ کر دل کی کلی کھل جاتی تھی اور بے اختیار اندر سے کوئی یہ کہتا تھا کہ اس کا دل و دماغ اور ظاہر تینوں برابر کا پایا رکھتے ہیں علم کی روشنی ان سب پر اضافہ تھی اسی سال میں ولایت بھیج دیا گیا اور واپسی اس وقت ہوئی جب لڑائی ختم ہو چکی تھی جو لوگ جنگ عظیم سے واپس آئے تھے ان کو خود اپنی غلام مزاجی پر تاجب تھا اور جو لوگ یہی رہے تھے وہ ان وعد وعید کا آسرہ لگائے تھے جو انگریزوں نے ہندوستانیوں سے کیے تھے انگریزوں کے دماغوں میں فتح مندی کا غرور قبضہ کیے ہوئے تھا اور ہندوستانیوں کے دل خدمت گزاری کے انعام سے رفتہ رفتہ مایوس ہوتے جاتے تھے حکمرہ ملک کے دل میں پھر سے اپنی جبروت قائم کرنے کا خیال تھا اور یہی پالیسی یہاں کے انگریز بھی برت رہے تھے سر ویلیم میریس لیونل کرٹس سر ویلنٹائر چرول کی امپیریل پالیسی کا زور تھا نامعلوم کتنی جگہاں گولیاں چل چکی تھیں اور نامعلوم کتنی جگہاں حکومت نے فولادی پنجے سے اپنے گزشتہ روبو داب پر پھر سے قبضہ کیا تھا اور ہندوستانیوں کی امیدوں کا خون پانی ہو کر بہ چکا تھا اچھے لوگ اسباب زمانہ کے ہاتھوں برے ثابت ہو چکے تھے اور برے لوگ سخت وقت میں اچھے ٹھہرے تھے سونا جانے کسے اور آدمی جانے بسے ہمارے پولو اور کرکٹ کے پرانے یار بھی انہی امپیریلسٹ خیال کے لوگوں میں تھے جو دل کے تقاضے پر دماغ کے افکار کو ترجیح دیتے تھے اور جن کا شمار ان جانوروں میں ہو چکا تھا جن کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ان کے موں میں ایک بار خون لگا پھر ان کے دانت اور ناخون ہمیشہ لال ہی رہتے ہیں ان کی سخت مزاجی قصاوت قلبی صوبے بھر میں ہر شخص پر کھل چکی تھی اور ان کی گنتی ان چند سورماوں میں تھی جن کی حفاظت کے لیے بنگلے پر اور باہر خفیہ پولس اور کھلم کھلا پولس مقرر رہتی ہے اس نے اتفاق سے مجھ کو اپنا ہی صوبہ مل گیا تھا میری بدقسمتی سمجھئے یا میرے زی اثر خاندان کی خوشفکری واپسی پر مجھ کو بمبئی ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ میری تیناتی اسی ظلے میں ہوئی ہے جہاں ہمارے یار خونخار برسر حکومت تھے بندگی بیچارگی بادل ناخاستہ گیا اور قدیم زمانے کے قلبی حکمائی یونان کی طرح زندگی بسر کرنے کا ارادہ مضبوط کر لیا لیکن وہاں پہنچ کر جو کچھ دیکھا اس کے لئے بالکل تیار نہ تھا پانچ ہی برس کے اندر وہ جوانے رانہ اپنے ٹھکانے لگ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب الخلقت آدمی کرسی پر بیٹھا تھا بجائے قدیمی ہسمک چہرے کے ایک صورت سامنے تھی جس میں دہانے کے ادھر ادھر دو شکنیں ہوتوں کے سروں کو اس طرح نیچے کھینچ لائیں تھیں جیسے دو سنتری تیناتوں کہ یہ گنہگار ہسنے نہ پائے سر کے بالوں کا قافلہ روا روح میں تھا اور آنکھوں کے کوئے ایسے پھٹ گئے تھے گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے چہرے کے پٹھے گویا مفلوج ہو گئے تھے جن میں خوشی رنج تاجب شوق ظاہر کرنے کی قابلیت ہی نہیں رہ گئی تھی دانتوں کی چمک دمک میں فرق نہ آیا تھا مگر ہسی جانے کی وجہ سے وہ بھی ہندوستانی پردے والیوں کی طرح کم ہی دکھائی دیتے تھے اس کو دیکھ کر میری نفرت عبرت سے بدل گئی اور خون کا حیجان حیرت سے ٹھہر گیا صرف مغائرت کا خیال اپنی جگہ پر قائم رہا کیونکہ میری پرانی شناسائی اور آج کی ملاقات کے درمیان میں ہندوستانی بچوں اور بوڑھوں کا خون لہرے مار رہا تھا مگر بھلے کو اس نے خود پرانی جان پہچان کی چھاؤں نہ آنے دی باوجود اس قدر مسخ ہو جانے کے اس بدنصیب آدمی میں پرانی جھلک ہر جگہ نمائی رہتی تھی یعنی جہاں ذابطہ مجبور نہ کرے وہاں کسی کو بیجا تکلیف کیوں دی جائے وہ باتیں تھیں جو تقریباً پہلی ہی ملاقات میں دل میں آئیں پھر تو رفتہ رفتہ بہت سی باتوں میں یہی رائے قائم ہوتی گئی جس طرح ایک تنکا دریا کا رخ بتا دیتا ہے اسی طرح ایک دن ایک اشارہ اس کی دلی حالت کو سمجھانے کے لئے کافی ہو گیا کلب میں کوئی ڈینر تھا اور ہم اور یہ آس پاس بیٹھے تھے صحبت بڑے لطف کی تھی اور خوشدلی ہوتوں کی کلیاں بکسا رہی تھے بیچ بیچ قہقہ بھی پڑتا تھا مگر یہ غریب ہسنے سے مجبور تھا گویا دیوتاؤں کی تجویز کی ہوئی سزا بھگت رہا تھا آخر کار اس نے ایک مرتبہ رومال نکالا اور اس کو دونوں ہاتھوں میں سنجیدگی سے پھیلا دیا اور پورا چہرہ چھپا کر خوب ہسا اس کے بعد پھر وہی سنجیدگی اور مجھ سے جھک کر آہستہ سے کہنے لگا میرا چہرہ تو بندر کا ہو گیا ہے معاشرتی زندگی اس شخص کی اس قدر محدود ہو گئی تھی کہ اس کی رفتار طبیعت جانچنے کا موقع لوگوں کو کم رہ گیا تھا شکار بلکل چھوڑ دیا تھا بندوق کی طرف پھر کے نہیں دیکھتا تھا آدمیوں پر گولیاں چلانے کے بعد گویا بڑے شکار کے مقابلے میں چھوٹا شکار نظروں سے گر گیا تھا کلب میں بھی کبھی کبھار صرف اس قدر چلا آتا تھا کہ واسطہ باقی رہے اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی انوکھی ہو گئی تھیں مثلا کمرے کے اندر نہیں سو سکتا تھا افواہن یہ بھی سنا گیا تھا کہ اسی کشتو خون کے بعد اس کی منگیتر نے شادی سے بھی انکار کر دیا تھا ذابطے کی زندگی میں البتہ کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا تجویزیں اسی قابلیت سے لکھتا تھا اور احکام جاری کرنے میں عقل سلیم کا دامن کہیں سے نہیں چھوٹتا تھا اگر مجھ کو اس کی رائے سے اختلاف کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو کچھ اچھا سا معلوم ہوتا تھا مگر ایسے موقع شاز و نادر ہوتے تھے زیادہ تر تو یہی ہوتا تھا کہ اس کی رائے نہ صرف مضبوط ہی ہوتی تھی بلکہ ایسے موقعوں پر دل میں اس کی جگہ ہوتی معلوم ہوتی تھی مگر فوراً اپنے ہموطن زخمی بچے اور بوڑھوں کی تصویریں آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی بعض ان میں سے دانتوں میں انگلی دبا کر مجھ کو اس کی طرف میلان سے روکتے تھے بعض آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صرف مجھ کو دیکھتے تھے گویا کہہ رہے ہیں ہائیں اس نے ہمارا بے گناہ خون بہایا وہی خون تمہاری رگوں میں بھی ہے اور پھر بھی اس کو اچھا آدمی ماننے پر تیار ہو خیر ایک دن ایسا آ گیا کہ باوجود تمام باتوں کے میں نے اپنی رائے میں ترمیم کر ہی دی یعنی اچھے سے اچھا آدمی برے سے برا آدمی دونوں اسباب کے غلام ہیں کوئی آج بچ نکلے کل بچ نکلے مگر ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک معاملے میں ضعیف انسان اسباب کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کا تابع فرمان ہو ہی جاتا ہے چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا وہ بدبخت آدمی ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ اور ہم دورے کے سلسلے میں گھوڑوں پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچے یہ ایک بزرگ کی درگاہ تھی جو نہایت مقبول سمجھی جاتی تھی مہینے میں ایک مرتبہ نوچندی جمعیرات کو یہاں خلائق کا حجوم ہوتا ہے اور سال بھر کے بعد عظیم الشان عرص ہوتا ہے جس میں دور دور سے لوگ آتے ہیں یہ جگہ آبادی سے ذرا ہٹ کر ہے اور کئی چہار دیواریوں کے اندر الگ الگ تقسیم ہے سوا خاص خاص موقعوں کے یہاں مجاور تک نہیں رہتا مگر صاحب درگاہ کی حیبت و جلال ایسی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نقصان کاہے کا ہوگا دو چار مٹی کے چراغ ہیں اگر کوئی چاہے اٹھا لے جائے باقی اللہ کا نام ہے جس وقت ہم لوگ پہلے حصے میں داخل ہوئے وہاں صرف دو دیہاتی عورتیں اور ان کے دو تین بچے تھے بچوں نے تو ہم کو تاجب سے دیکھا اور نیڈری سے دیکھتے رہے مگر عورتیں دو انگریزی ٹوپیاں دیکھ کر سہم سی گئیں میں نے انہی کے لہجے میں ان کو سمجھا دیا اور وہ مطمئن ہو گئیں بچوں میں ایک لڑکی تھی تین چار سال کا سن جھنڈولے بال سیاہ رنگت گل گوتھنا سی پھولے پھولے گال موٹاپے کی وجہ سے آنکھیں یوں ہی گہرے میں تھیں اس پر غضب یہ ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو آستانی کی خاک چہرے پر ملتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے شہرشین کے ہر در پر ہاتھ رگڑ کر مو پر مل لیا تھا چہرہ چونے سے بلکل سفید تھا صرف آنکھوں کے حلقے بچے تھے اسی وجہ سے دیدے اور جگر جگر چمکنے لگے تھے دوسرے بچے ہم لوگوں کو بھی دیکھتے تھے اور دوسری طرف بھی بہلے ہوئے تھے مگر یہ لڑکی تھوڑے فاصلے پر برابر ہم لوگوں کو دیکھتی چلی آتی تھی اور اپنے ساتھیوں سے بلکل بے پرواہ ہو گئی تھی میرا ساتھی غریب چہرے پر کسی طرح کا جذبہ ظاہر کرنے کے قابل تو نہیں رہ گیا تھا مگر میں برابر غور کر رہا تھا کہ بار بار اپنا نامتغیر چہرہ گردن پھیر پھیر کر اسی لڑکی کی طرف دیکھتا تھا دو ایک مرتبہ مجھ کو خیال ہوا کہ اس نے اپنی چال بھی آہستہ کر دی گویا چاہتا تھا کہ اس کی گود میں لے کر پیار کرے یا شاید اٹھا کر پتھر کے فرش پر پٹک دے تاکہ اس کا بھیجا نکل پڑے آخر کار اس نے اپنا ارادہ مصمم اور مضبوط کر لیا اور اپنی چال کا رخ سیدھا اس لڑکی کی طرف کیا اس کو آتے دیکھ کر لڑکی چپ کھڑی ہو گئی میں بھی اپنی جگہ ٹھٹھک کر رہ گیا یہ انگریز اس لڑکی کے پاس پہنچ کر نہایت اتمنان سے گھنٹیاں زمین پر ٹیک کر جھک گیا چابک رکھ دیا اور اس لڑکی کے سر اور کاندھوں پر اور پیٹ پر نہایت نرمی سے ہاتھ پھیلنے لگے چہرہ تو سنگ مرمر کے بودھ کی طرح بے ہس رہا مگر ہاتھوں کی جنبش گردن کے ڈورے اور پیٹ کے جھکے ہوئے خط سے ہزار باپوں کا پیار ابلہ پڑتا تھا اور ہزار ماہوں کی آتما آنچ لو دے رہی تھی